فرنڈس میرے حمزہ پر کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھے گئے کہ حمزہ حالہ کے بغیر نہیں رہ پارا وہ تنہائی کا شکار ہو گیا جس کے علیہ سے وہ حالہ کے پاس دوبارہ جاتا ہے اس کو لینے کے لیے لیکن حالہ واپس آنے سے انکار کر دیتی ہے وہ کہتی کہ تائی جان نے ہمارے درمیان چھوڑا ہی کچھ نہیں کہ میں واپس آ سکوں اور میں واپس آ بھی گئی تو حمزہ تائی جان میرے بچے کو نہیں چھوڑے گی میرے بچے کو مار دے گی وہ رو رو کر حمزہ سے اتجا کرتی ہے لیکن حمزہ اسے یقین دلاتا ہے کہ اب تم میرے ساتھ چلے ایسا کچھ نہیں ہوگا ہر مور پر تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا ہوا پاؤ گی لیکن حالہ اسے حالی حال لٹا دیتی ہے جس پر حمزہ بلکل ہی حمد ہار دیتا ہے کیونکہ اس کو اب ذرا بھی امید نہیں کہ حالہ واپس آئے گی وہ بہت ٹینشن میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے کبھی اپنی ماں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے کتنی زیادہ ہمارے ساتھ زیادیاں کی اور کبھی حالہ کے بارے میں سوچتا ہے کیا وہ کبھی واپس آئے گی بھی یا نہیں کیا وہ اپنے بچے کا چہرہ دیکھ بھی سکے گا یا نہیں اسی دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہسپیٹل پہن جاتا ہے جب شاہ جہان بیگم کو اس کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سوچتی ہے کہ شاید قدرت کی لاتھی اس پر آبارسی ہے کیونکہ اس نے حالہ کا بچہ اسے چھینے کی کوشش کی تو قدرت ہے اسی کا بچہ اسے دور کرنے کی کوشش کر دی تو یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے شاہ جہان بیگم کو حالہ کی تکلیف کا اس ٹائم ہی اندازہ ہوگا جبکہ اس پر خدا پڑی ہے پرنچ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ ٹھیک ٹاک ہوگا گھر واپس آ جائے گا لیکن اس حادثے سے شاہ جہان بیگم کو بہت بڑا ایک سبق ملے گا